ڈاکومنٹس اپنے بیجنے ہیں کافی سارا کہ میں کومنٹس ریڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کینیڈا نہ آئیں آپ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے کینیڈا میرا ملک تھوڑی ہے یہاں پہ ہائی وے پہ گاڑی ان کی حراب ہوئی ہے اور وہ گاڑیاں وہی پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام میرے بھائی دوست بہنیں سب ٹھیک ہوں گے اچھا یار بات کرنے کا مقصد یہ ہے میں نے چاند دن پہلے کچھ ویڈیوز لگائی ہیں جن میں بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آئے ہیں کہ بھائی ہمیں بلا لو کافی سارے لوگوں نے سی وی شیئر کی ہیں جو کہ اچھی بات ہے اگر میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے مدد کرنی چاہیے اور میں کوشش بھی کروں گا کہ میں جس بھائی کی بھی جس طرح بھی مدد کر سکوں تھوڑی زیادہ وہ میں مدد کروں گا اچھا اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں نے تنقید کیا کچھ گاڑی کے ریلیٹڈ میری ویڈیوز تھی باہر کھڑی تھی گاڑی تو سنو تھی تو کچھ کہہ رہے تھے کہ کور کر لو کچھ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں کے ویدر سیچویشن کا اور چند لوگ تو کچھ یہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ادھر کینیڈا آگئے ہوں تو میں ان کو منع کر رہا ہوں میں نے کسی بھی ویڈیو میں کسی بھائی دوست کو منع نہیں کیا کہ آپ لوگ یہاں کینیڈا نہ آئیں آپ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے کینیڈا میرا ملک تھوڑی ہے کیونکہ جہاں پہ اتنے لوگ اور بستے ہیں ادھر وہاں پہ اگر آپ لوگ آ جائیں تو نہ میری ذات کو کوئی فرق پڑے گا نہ کسی اور بندے کو تو موسٹ ویلکم اور ہر بندے کی اپنی اپنی قسمت ہے اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے یہاں کینیڈا آنا اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ آنا تو آپ لوگ ضرور آو گے یہاں پہ اس کے علاوہ چند باتیں یہ ہیں کہ سردی کے حوالے سے میں بات کہا رہا تھا کہ یہاں اس وقت مائنس 38 مائنس 40 مائنس 45 مائنس 43 اس طرح کا تیمپریچر چارل ہے اور اس طرح کے تیمپریچر میں یقین کریں میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں کل ہوا یہ ہے کہ کل میری گاڑی کسی وجہ سے سٹار نہیں تھی ہو رہی تو مجھے وہ بیٹری شاید اس کی ویک تھی تو مجھے بیٹری چینج کرنا پڑ گی ٹھیک ہے گاڑی سٹریٹ پارکنگ ہوتی ہے سٹریٹ پارکنگ پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی سٹریٹ پارک پہ گاڑی سٹار نہیں ہو رہی تو باہر زیادہ سی بات ہے اوپن ایریا اوپن ایریا میں آپ کو وہاں پہ جا کے آپ کو بیٹری وہ چینج کرنی پڑتی ہے پہلی بیٹری نکالنی پڑتی ہے دوسری بیٹری انسٹرال کرنی پڑتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ چند لوگ جو کہ یہاں کینیڈا آ چکے انہیں اس چیز کا احساس ہو گا یا انہیں آئیڈیا ہو گا کہ یہاں کینیڈا میں کس قسم کی شدید سردی ہے میں اور میرا کزن تھا اور ایک گاڑی یہ تھی جو سٹار نہیں تھی ہو رہی اور ایک گاڑی دوسری تھی جو کہ ہم نے سٹارٹ کر کے اس کے اندر ہیٹ آن کی تھی صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم ایسے کرتے تھے کہ پانچ منٹ اس ہیٹ والی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور اس کے علاوہ پھر دو چار منٹ باہر آ کے تو جو بھی اس کے سکیو ہوتے ہیں اس کو کھول کے بیٹری کا کلمپ وغیرہ کھول کے تو بیٹری کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہمارے پاس اتنی حمد نہیں تھی ہوتی کہ ہم ایک ہی دفعہ باہر کھڑے ہو کے اور بیٹری کو کھول کے نکال لیں کیونکہ اتنی شدید سردی تھی کہ تیس سے چالیس سیکنڈ کے بعد آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ مزید بیس سیکنڈ یہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ اس سردی میں جم جاؤ گے اس لیول تک کی سردی تھی یہاں پر اور جسم سردی سے درد کرنا شروع کر دیتا ہے ہاتھ پاؤں درد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کے ٹیمپریچر میں اگر کسی بھائی کی گاڑی خراب ہو جائے یا کسی بھی بندے کی گاڑی یہاں پر خراب ہو جائے اور اس ویدر کنڈیشن میں آپ لوگ آدھے گھنٹے سے زیادہ گاڑی میں سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ بیٹھو گے تو شاید آپ کا زندہ بچنا بھی مشکل ہو جائے اس لیول تک کی یہاں پر سردی ہے یا اتنی فسلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ بندہ گار فوڈ کر سکے یا اپنی گاڑی گراج ہوگا میں کھڑی کر سکے یا پھر کچھ بھی ہے نا تو یہاں پر کور گاڑیوں کے کور کام نہیں آتے اگر کئی بندے نے پارک کی ہے گاڑی صبح جانے کے لیے تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ وہ کور دیتے لیکن ایسا یہاں پر ممکن نہیں ہے اور یہاں پر اتنی سردی ہے کہ وہ جو کور ہوگا وہ سردی کی وجہ سے اکڑ جائے گا اور جتنا وہ کور اکڑ جائے گا جیسے آپ گاڑی سے صبح اٹھتے وقت اتاریں گے وہ اسی وقت پھٹ جائے گا یہ یہاں پر حساب تاب ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں تو وش کرتا ہوں کہ اس موسم میں کسی بندے کو کوئی نقصان نہ ہو کسی بندے کی کوئی گاڑی خراب نہ ہو کسی بندے کے گھر میں ہیٹ چال جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر بندے کے گھر میں ہیٹ چال رہی ہے باہر مائنس 43 تیمپریچر ہے لیکن گھر کے اندر وہ تیمپریچر پتہ نہیں چال رہا کیوں نہیں فیل ہو رہا کیونکہ ہر وقت ہیٹ آن ہے اس وجہ سے وہ تیمپریچر فیل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اگر یہاں پر اس موسم میں کسی بندے کو بھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے مطلب مسائل آ جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ گاڑی کئی حراب ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی کو اسی وقت وہاں پر چھوڑ کے گھر چلا جائے پھر جب موسم وغیرہ دوپ نکلے یا موسم تھوڑا سا واپس اپنی جگہ پہ آئے تو وہ بندہ واپس آ کے گاڑی ٹو ہو گیا کروا کے پھر گاڑی ٹھیک کروا سکتا ہے یہاں پہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا یہاں پہ ہائی وے پہ گاڑی ان کی حراب ہوئی ہے اور وہ گاڑیاں وہی پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ گاڑ چلے گئے ہیں دو تین دن گاڑی ادھر کھڑی رہی ہیں جب موسم دوبارہ اپنی روٹین پہ آیا ہے ٹمپریچر تھوڑا بہتر ہوا ہے تو وہ لوگ گاڑ سے آئے ہیں انہوں نے گاڑی ٹو کروایا ہے اور مکینک کے پاس دے گئے ہیں اور ٹھیک کروایا ہے گاڑی کو اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی بیٹریز کا یہاں پہ یہ ایشو ہے جن کی نیو بیٹریز ہیں وہ بھی گاڑی کبھی دن سارا چلتی رہے پھر بھی اس کے بعد اگر نیکس ڈے رات کھڑی رہتی ہے اور نیکس ڈے آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ٹمپریچر اس لیول کا ہوتا ہے ایون کہ آپ کی وہ بیٹریز کو بھی فریز کر دیتا ہے اور میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کئی دفعہ رات کو ایسا میں نے کیا ہے کہ رات کو مجھے پتا تھا کہ اگر ساری رات گاڑی بند رہی تو میں بھی صبح میری گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو میں نے تقریبا میں رات کو ایک دفعہ ایک گھنٹے کے لیے گاڑی کو ویسی سٹارٹ کر دیئے تاکہ ایک دفعہ اس کا انجن وغیرہ دوبارہ ہیٹ اپ ہو جائے اور جب میں دوبارہ صبح سٹارٹ کروں اٹھ کے تو مجھے مطلب گاڑی سٹارٹ کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے تو اس لیے اس طرح کا وائدر ہوتا ہے اس طرح ہم لوگ یہاں پر سروائیو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ مجھے ڈاکومنٹس اپنے بیج رہے ہیں کافی سار ہے کہ میں کومنٹس ریڈ کر رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک بندے کو تو میں رپلائی نہیں کر سکتا لیکن ان میں سے چند کومنٹس چوز کر کے جو ملتے جلتے کومنٹس ہوئے ایک بات کو میں ایکسپین کروں اور اس سے فائدہ تین چار لوگوں کو ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز بناوں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے میرے اس فیس بک پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فالو کریں تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اور کینیڈا میں آ کے جو بھی آپ کو مشکلات آئیں تب بھی میں حاضر ہوں اگر میں کوئی چیز سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتانی لازمی ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ آن دی وے ہیں کچھ لوگوں کو ایک مہینے بعد آ رہے ہیں کچھ سال میں آ رہے ہیں تو کافی سارے لوگ آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی بھائی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں ضرور اس کو فائدہ دوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو آپ بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ